موازتہ اے شانر کہ جب سے لے کر دنیا چلی ہے اور ولایت کا سلطہ چلا ہے فیضان نے ولایت ہمیشہ حضرت علی مرتضا سے گیا ہے خاک تقسیمیں ولایت غوثیں پاک کریں پر اصل فنڈ جو لوگیٹ کرنا ہے لوگیٹ کرنا ہے وہ کام حضرت علی مرتضا کا ہے کیوں جنہاں اس میں بات واضح ہوئی کہ نہ ہوئی اپنوں نے بھی لکھا ہے بیگانوں نے اسماعیل تیرے بھی کی کتاب ہے جو ساتھ مستقیم جس کا نام یہ ہمارے مذہب کی کتاب نہیں اور اس کے بعد دیکھئے حضرت امام حضرت علی مقی رحمت اللہ تاکہ کوئی کوئی سے زیبیدار ہے اُسرہ نے بھیا کر رہا ہے نا اب کو مولوی صاحب ساتھ ہے پیچھے بندی ایک شیط ہے زرہ کرولانا واقعہ چھے گئے وہ کرولانا واقعہ چھے گئے وہ سرٹام والی میں لوگ رہوڑ لگی پہ ورنہ بادشاہوں میں خوشی بازت ہے تو سردیہ ساتھ ماتم کرائی ساتھ ہے اب آپ کو بھی دل کہتا ہوگا کہ میں نے تو اور گھپے مارنے کے لئے بلایا تھا یہ کیا بھائز میں نے چیڑ دی ہوئی ہے حضرت غوثت سکلے رضی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ یہ میرا قدم ولیوں کی کرتن پر ہے یہ میرے پاس فتاوہ حدیثیہ ہے یہ امام حضرت مکی رحمت اللہ علیہ کا ہے یہ میرے پاس کتاب وجود ہے اور اس کا سبہ تین سو اندرہ تین سو سولہ ہے ابھی آپ کے سامنے نکال کے اصل عبارت پڑھتا ہوں وہ کسی دوسرے کو بھی کہتا ہوں کہ تو پھڑ لیکن یہ کی مسئبت ایک دن میں کسی بڑے اکھاڑے میں کیا بیٹھا کسی دوسرے کو یا یہ تم پڑھو کہ تم پارشل آدمی ہو اب جناب جب وہ پڑھنے لگے تکوٹ بٹان مارنے لگے عربی کی بھارت میں یہ بڑی ققت ہوتی ہے بڑے سے بڑے کچھ تعلیمیں چھاڑنے والے جب عبارت پڑھنے کا باوقات رہ جاتے ہیں مشکل کام ہے عربوں سے نہیں پڑھی جاستے ہیں پہلے عبارت سمجھی ہوئی ہوتی ہیں پیچھے پڑھتا ہے یہ انگریزی اردو والا حساب نہیں ہے کہ سمجھا وہ کچھ نہیں پڑھتا جا رہا ہے پہلے سمجھے گا پیچھے پڑھے گا یہ سرکار بغداد رضیرہ انہوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت غصر صلی اللہ رضیرہ انہوں کا یہ ارشاد ہے وَإِذَا هُوَ يَقُونَ قَدْمِ حَذَهِيَ لَا رَكْبَدَكُلْ لَوَلِيَ اللَّهِ فَعَجَابَهُ فِذَلْكَ السَّذَادِ عَوْلِيَا الدُّنِيَا کہ اشارے میں کرنا خدا بار سکر ہی ہی ترہ میں بیٹھا ہی رشادہ ہی بنا نہ کریا میں دماغی کام کرنا لبندہ ہوں پہلے پستاذ سے وہ قرآنے اور صدر راتی قرآن بچی مثالہ نے بھکتا آئی پہلے پھلے 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 سبھا لگے گل سمجھ جاگی اگر آگی ہے آج دماغی سمجھ رہا تھے تُوزن کیس طرح آگی ہے اس صفحے پر اے بطل ثابت ہونا چھئیت ہے زمین سوئی ہے پھل پھلے بڑا سونا کپڑا ہے پتہ نہیں یہ ثابت کس جگہ توانی ہے دماغی کام کرنا مالی آدمی تھے تب انہوں پر جو انٹریکشن تھی اس کو شامل کر لیا تو میں نے آپ کی اشارے کو جب جسکس کیا تو تکلیم ہو جائے گی اسے کے کہتے ہیں کہ جس طرح سرکار بغداد رہا ہے یہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی کردوں پر ہے تو کہتے ہیں جو شیخ شعبدین سوروردی ہیں یعنی حضرت غوث بہاولا کے بلتانی کے جو مرشدیں شیخ شعبدین سوروردی ہیں انہوں نے کہا اپنا سارے سرے جھکا لیا کہ یا گوشو سکلیں آپ بیربانی کریں میرے سر پر پہلے پاؤں رکھیں حضرت غوث سکلیں نے فرمایا کہ بر تو پسرے پسرے غیاس الدین سبقد ربود راست تم سے پہلے خواجہ قریب نواز سلطان نے انسرکار نے سر جھکا ہے وہ تم پر سبقد لے گیا ہے اب پہل نہیں مل سکتی یہ شیخ شعبدین سوروردی کا کوٹیش رہا ہے یہ آپ میری گرزن پر نہ رکھیں میرے سر پہ رکھیں شیخ آمد رفائی جو اپنی پوری زندگی میں پانیوں کے ان چارج رہے ہیں سمندروں کے پانی دریانوں کے پانی بارشوں کے پانی جن کے چارج میں رہے ہیں ان کا نام ہے شیخ آمد کبیر رفائی ان کا یا گوشت سکلیں میرے سر پر رکھیں اللہ حضر کے آس اپنے وقت کے جو عارفین تھے ان سب نے ذرا بھی تاخیر کیے وگر سب نے گرزن چکائی لیکن لکھتے ہیں حضرت امام حضر مکیر اندرہ کہ ہمارے شخصہ تعلیمات کے بڑے مشہور آدمی تھے انہوں نے ایک آدمی تھا ابن سعام اس کو ساتھ لیا کہتے دونے کٹے پڑھنے لگے حقیعہ کہا جامعہ نظامیہ بغداد یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو ابن سقا میرا کلاس فیلو بن گیا وہ بڑا مناظر تھا بات بات پر کل اجتا تھا استادوں سے بھی شاگردوں سے بھی انہوں نے کہا چلتے ہیں اندرہ دے حضرت سکلین رضی اللہ سے چل کر کے مسئلہ پوچھتے ہیں ان کو مسئلہ میرے والا آنا نہیں ہے دیکھو ہوتا کیا ہے تو وہ بذلگ کہتے ہیں میں بھی ساتھ تھا لیکن میں نے کہا پوچھوں گا تمہیں بھی لیکن آپ پتہ نہیں بتا سکتے کے لیے پر اس کی گستاقی میں اتنا سارا میں شریک ہو گیا کہ چلو میں تمہارے ساتھ اسی محسد کے لیے چلتا ہوں تعلیتے ہیں حضرت امام حضرت مکیر عحمد اللہ علیہ کہ جس وقت وہ دونوں پر دلگ گئے انہوں نے کہا فنظر شہگو مغدبا حضرت واستقلین حاضرت غزبانی میں اس کی در دیکھا اس دن وہ کر کے دیکھا کہا تمہ peppers کی وجاد پوچھنے کے لیے کہ پوچھوں گا تو وہ بتا نہیں سکے گا میں پوچھتا بھی نہیں ہوں بتاتا ہوں تم یہ مسئلہ پوچھنا چاہتے تھے مسئلہ یہ تھا جواب یہ ہے مگر میں تمہارے اندر کیا دیکھتا ہوں کہتے ہیں کہتے ہیں میں تیرے اندر کفر کی آگ جلتی نہیں دیکھتا ہوں اس کے اندر بیس ہے کہ دوسرا جملہ میں یہ فرمایا کہ تُو اس کے ساتھ آیا ہے اس کی وجہ سے تجھ پر بھی میں دنیا کا حملہ دیکھتا ہوں مشکل سے بچے گا لیکن دعا کرتا ہوں اللہ تجھے بچائے کہتے ہیں بعد میں پڑھ لیکے ہم دونوں فارغ ہوئے وہ بڑا چوٹی کے منادر ہوا اس کو صفیر پرسی کر دیا گیا اس کو رومن ایمپائر کے اندر صفیر بنا کے بھیجا گیا وہاں جسے بھی کسی سین سے جو پادری تھے عیسائیوں کے ان کے ساتھ اس کی بیس ہوئی سب کو مار گیا اور مارنے کے بعد پھر ایسا کیا بادسائی اس کو بڑا عالی عوضہ دے دیا اپنی لڑکی سے اس کی ملاقات کرائی اس کو کچھ پڑھاؤ لکھاؤ وہ دیکھ کے اس پر عاشق ہو گیا اور دنی نے بیٹھا اب کہتا ہے اس کے ساتھ میری شادی کرو اس نے کہا نصرانی بن جاؤ تو شادی کروں گا نصرانی بن گیا اس سے شادی کر لی بعد میں کیا ہوا چہرے کا رنگ بدل گیا صورت بدل گئی بیوی کے قابل نہ رہا تو وہ کہتے ہیں وہ شافی مذہب کے عالم دیم کہتا ہے میں اس کو دیکھنے کے لیے گیا آخری سانس لے رہا تھا میں نے دیکھا کہ اس کا مو مشرق کی طرف ہے میں قبلے کی در اس کا مو کرنا چاہا قبلے کی در اس کو موڑا لیکن پھر وہ مشرق کی طرف ہو گیا جس وقت وہ مر رہا تھا تو اس کا مو مشرق کی طرف تھا قبلے کی طرف نہیں ہو سکا ہے نہیں تو یہ حضرت امام عبد حضرت مکیر احمد صلی اللہ علیہ نے صفحہ تین سو سولہ فتاوہ حدیثیہ کے اندر لکھا کہ وقت کے جزن بھی اور یا اللہ سے سب نے حضرت غوثے پاک سرکار بغداد رضی ندو کا قلب مبارک اپنے سر پر رکھا حضرت خواجہ غریب نواز کا دیوان ہے جس کے در آپ کی فارسی شرع شائری ہے وہ سرکار بغداد کو مقاطب کر کے کہتے ہیں چو پائے نبی شد تاجے سرت تاجے ہمہ آلم شد قدمت اکتاب جہاں در پیشے در افتادا چھپیشے شاہ حقدہ اے گوشت تکلین جب سے لے کر کے نبی کریم علیہ السلام کے پاؤں تمہارے سر پر آئے ہیں تمام پلیوں کے سروں پر تیرا پاؤں چلا گیا ہے اور زمانے کے قتب قیام تک آنے والے جو ہیں تیرے دروازے پر اس طرح کھڑے ہیں جس طرح کے سائل ایک بادشاہ کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں سبجھ جانگی یہ کانفرنس حضرت غوث حضرت بہاول حق سکریہ ملتانی جو اپنے وقت کے غوث آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ان کو کہتے ہیں غوث العالمین سرکار کا نام لیتے ہیں غوث الفاق کیا کہ چھوڑ دیتے ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ غوث الفاق کو کس کس نے غوث مانا ہے ان کو ہم غوث مانتے ہیں لیکن غوث العالمین کسی نے نہیں مانا وہ کیا کرتے ہیں حضرت کسی معاملے میں پیچھا پڑ گیا ان کا سرکار بغداد سے تو اور یہ ولایت صلی اللہ علیہ وسلم کر لی گئی اب وہ چاہتے ہیں میں بحال ہو لیکن بحال ہونے کا راستہ نہیں بنتا بالآخر اپنے شاک شاک شاکت مصور وردی سے رابطہ کرتے ہیں کہ آپ میری رانمائی کریں میری مدد کریں غوث پاک کی بارگاہ میں سفارش کریں ان کا غوث پاک کی بارگاہ میں سفارش نہیں چلتی آج جی چلتی ہے جاؤ جا کر کے سیدھے جا کے سرکار بغداد سے معافی مانگو گئے گلے میں پٹکا ڈال کے سرکار بغداد کو مخاطب کرتے ہیں کہتے ہیں بدلدارم بلائے تو پجادارم وفائے تو فقیرے تو گدائے تو گدائے بے نوائے تو بہاو دین ملزانی بلدارم سناقانی کہ تو معبوب سبحانی یو مخجدین جیلانی